ایلو جی اسلام علیکم ونس اگین ویلکم بیک ٹو چینل آج اگین ہنزہ میں ہوں اور آج کے دن کی شروعات ترہا سا لیٹ ہو رہی ہے کیونکہ ٹائم آلموسٹ اے بارہ بچ کے پنتالیس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا سردی بہت زیادہ تھی اور ہم نے کام وام ذرا روکا ہوا تھا آج بارش تو رک گئی ہے پوری رات بارش ہوتی رہ گئی ہے شدید والی اور ابھی فی الحال بارش تو رک گئی ہوئی ہے پہاڑ آج جہانا وہ بالکل وائٹ ہو چکی ہوئی ہے ان کے مطلب ہاف پورشن ان کا جہانا وہ وائٹ ہو چکا ہوا اسے نیچے والا کیونکہ گرمیاں ابھی چونکہ آ رہی ہیں سپرنگ سیزن ہے تو نیچے سنو نہیں ہوتی ہے اوپر ماؤنٹینز پہ ہوتی ہے تو اچھے خاص سنو مجھے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو بھی دکھاتا ہوں ابھی تو وہی اگین دن کی شروعات ہوئی ہے کارپینٹر کے پیچھے اور ایک جو دو کام کچھ مارکیٹ کے اور ہیں تو وہ نپٹانے کارپینٹر نے تو آج فون کر کے صبح صبح خود ہی آرڈر کیا ہے کہ آپ میرے ہی اور چھو پیائیں پانچ میرٹ کے اندر میں نے کہا اچھا آیا ابھی آیا بس میں بھالا کیونکہ لیٹا ہوا تھا ابھی اٹھا ہی نہیں تھا اور اٹھ کے جلدی جلدی بس ریڈی ہوا اور جا رہا ہوں اس کے پاس پھر واتھا ہوا مارکیٹ سے کچھ سامان ممان لینا ہے کچھ چیزیں لینا ہے آج کے دن کی تو وہ کر کے تو پھر واپس آؤں کا آپ کو دکھاتے ہیں جی آج کی کیا سیچویشن رہی ہے یہ سامنے آپ کو بہار نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے وہ ہے راکپوشی کے ساتھ والی پیکس اور دیران اور علی ملک اس طرح اور اس پہ دیکھیں اچھے خاصی سنوک ہو چکی ہے یہ سامنے والی نہیں اس سے اگلے والی سامنے والی بھی ایون کے فرنٹ جو ہے نا وہ پورا آل موس اس کا کور ہو چکا ہوا ہے اوپر اوپر سے تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے سردی کا آج کے دن کا کیا رکھتا ہے آج کوئی ہے تو نہیں ہے چانس کے دوپ نکلے گی ایون کے رات کا میں نے فورکاس چیک کیا تھا اگین سنو دکھا رہا 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 تھا رات میں تو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے دیکھتے ہیں جی کاربینٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اس کا درباجہ تو کھولا ہوا ہے دیکھتے ہیں صاحب کیا کہتے ہیں کاربینٹر کے برکشاپ کے اندر بھی جو ہے نا وہ بلوسم کے پھول جو ہے نا وہ سہی کھلے ہوئے ہیں ہمارے ہی نہیں کھلے ہوئے بس چلے لوگو دکھاتے ہیں آپ کو یہاں چین چند رہا ہے اس کا ہاں چند رہا ہے موسیقی موسیقی چلے جی کعوام ہو گیا اشرف صاحب جو ہے وہ بنا کر دیں گے اب لگا کر دیں گے کوئی تین چار بجے تا کہہ رہا کہ میں آ کر لگا دوں گا باپسی کی طرف جاتے ہیں بزار سے کچھ چیزیں لینی ہیں وہ جاتے ہوئے ہٹل پہ پکڑا کے تو پھر آگے جاتے ہیں اور افتاری کی ذرا پوچھتے ہیں کیا تینی کرنی ہے یہ کار جس یہ خیال ہے کہ میں اس سے معلوم کر لیتا ہوں یہ مجھے بتائیں کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو یہ جو ہوتے ہیں ہارڈ ویئر والے اسے پورا اب دیکھو رہا ہے یہ بھی نہیں ہے چلیں جی ایک بار پھر سے بارش سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے اور میمار ہمارے اچانک سے آ رہے ہیں اچانک سے تمہیں خیر پہلے معلوم تھا ہمیں کہ وہ نہیں آئیں گے مطلب انہوں نے بتایا کہ شاید نہ آئے پھر اس کے بعد ابھی جب کال رہی تو کہہ رہے آ رہے ہیں تو پھر ہم کچھ چیزیں بھی سے لینے آئے ہیں اور بارش اگین سٹارٹ ہوگی وہی ہے کالے بادل آئے ہوئے ہیں سامنے اوپر اور یہ ادھر سٹار پہ تھوڑا سا سمان سمان لے کے اب سمان چھوٹا چھوٹا کٹھا کریں گے بزار سے پھر جائیں گے کل سے اب تک کا فرق موسم کا صرف اتنا پڑا ہے کہ ہیٹر نہیں چل رہا اب گاڑی میں کل ایونکہ یہ جیکٹ پہن کے بھی ہیٹر چل رہا تھا گاڑی میں آج وہ نہیں چل رہا تاریخ کیا ہوگی آج تیس مارچ ہوگئی ہے اور سردی جانے کا نام ہی نہیں لے دی جاتے جاتے واپس آگئی ہوئی ہے پھر سے اور کل رات پوری رات بارش ہوتی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے آج سبح سے انٹرنیٹ بھی بند ہے یہ سب سے بڑا رول ہے اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو یہاں پہ جائنا وہ ٹائم گزارنا ہی مشکل ہے تو بندہ کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے دیکھنے کرنے کام چام کرنے پیچھے آفیس کے کام کرنے چلو یہ جب تک زیشان اوپر سے سمان لیتا ہے میں ذرا کریم بیکری سے ہو لوں اور وہ لے لوں چیزیں کیک لینا ہے ایک نا وہ بھی لے لوں یہ کیا کرنے کی میکیمیی резinde آخر ہے یہ کیا کرنے کے لئے ہیں پیچھو اگلา ہوتا نا تو سام ٹائم پھر بتا کے جانا پڑتا ہے وہ دو تین گھنٹے بعد مل جاتا ہے تو جی میں نے اس کو بول دیا وہ سامنے یہ آپ کریم بیکری نظر آئی گے اس کو اور وہ کہہ رہا ہے افتاری کے بعد آکر لے جائے یہ والی بیکری کریم موسیقی 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 سالے جی یہ تھا آج کا دن آپ کے سامنے بس اس دن میں ایک دو ہی کام ہو پاتے ہیں ایک تو جانا وہ باہر آنے جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اب دفعہ گاڑی نکالو جاؤ پیدل جانے کا راستہ نہیں ہے راستہ مطلب دور پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد کام جو ہوتے ہیں وہ بین میں کوئی ایک آدھا ہی ہو پاتا ہے وہ دیکھیں نا کار پینٹر نے مجھے بولایا آکر بتاؤ کہ کیسے لگانی ہیں چیزیں میں اس کو بتا کر بھی آیا ابھی تک جائے نا وہ اس نے مجھے بولا میں افتاری سے پہلے پہلے لگا کر جاؤں گا ابھی تک اس نے لگا کر نہیں گیا ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پر کام بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک ایک کام کے لئے انیہاو پنا نہیں آپ کو مہمان آئیں گے میں ویڈیو بنا سکوں گا اب ایزی ہو جاؤں گا چلو تب تب کے لئے اللہ حافظ